بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب سینئر اینڈ سیزنڈ پولیٹشن میں تو کہوں گی اور ان کا وکار ان کی آواز ان کی سوچ ان کی تصویر ساری چیز ہی جیسے میں نے نام لیا ہے آپ کے ذہن میں بہت کچھ آیا ہوگا کراچی کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے آج کل یوکے میں ہیں اور کیا پاکستان کی پولٹیکس میں یا کراچی میں ہونے والے معاملات پہ انٹریسٹ لے رہے ہیں نہیں لے رہے ہیں ٹویٹر پہ میں ان کو بیسے دیکھتی رہتی ہوں کہ کافی ٹویٹس کرتے رہتے ہیں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم علیکم سلام 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 علیکم پاکستان کی پولیٹکس میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں کسی پارٹی کے ساتھ ہیں آپ انفورچنیٹلی اس وقت نسرت پاکستان میں سمجھتا ہوں اپنے جاموری اور سیاسی دور کے بدترین دور سے گزار رہا ہے اس وقت پاکستان میں سیاست ہو ہی نہیں رہی مجھے کوئی بھی سیاسی جماعت ایسی نظر نہیں آتی جو پولیٹکس لوگوں کے لئے در رہی ہو اور جس کی جس کا فیشن یا جس کی موگمنٹس یا جس کی پولیسی ایک اہم آدمی کی فلا اور بہبود کوئی انصر بھی نظر آتا ہو آپ کو مجھے کوئی ایسی پارٹی نظر نہیں آتی اس لئے فیلال کنارہ کشی اور خاموشی کے ساتھ ایک جگہ بیٹھے میں اور دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے اچھے کیوں نہیں دہرال نہیں چھوڑنی چاہیے لیکن حالات جو پاکستان کے سیاسی اور جمہوری حالات ہیں یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی ستر تار تحریک میں اتنے خراب کبھی بھی نہیں آپ کو دیکھ کر لوگوں نے پی ایس پ پر ایک اعتماد زاہر کیا تھا اور لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ ایم کی ایم کے بعد کیونکہ کراچی میں میں بھی دونٹ ہاتھ بہت مچ اف آف شن اور جس طرح سے حالات رہے وہ ہمارے آپ کے سامنے تو ہمیں لگتا تھا کہ کراچی کی چلے شاید دوبارہ وہی شکلیں واپس آئیں گی وہی نام واپس آئیں گے تو کچھ شاید بہتری ہو سکے پی ایس پ کا ساتھ آپ نے دیا اب آپ کہتے ہیں کہ پی ایس پی آپ نے کسی کا نام نہیں لیا لیکن کوئی بھی جماعت ایسی نہیں ہے جو لوگوں کے لئے کام کر رہی ہے دیکھیں انسطر جی جو پولٹکس ہے اور خاص طور پر پریکٹیکل پولٹکس ہے یہ فن کا کام نہیں ہے اور یہ کوئی یہ جب تک آپ کے دل مطمئنہ ہو کسی نظری کے ساتھ کسی پولٹکل پارٹی کے ساتھ اس کی قیدت کے ساتھ جب تک آپ کو کام کا مزہ نہ رہا ہو جب تک آپ کو کام کے مزے کے ساتھ کام کے ریزنٹ نہ مل رہے ہوں الیکشن چیتنے کی شکل میں عوام کی خدمت کی شکل میں لوگوں کے مسائل کے حل کی شکل میں جب آپ کو سنجید کی نظر نہیں آتی تو پھر دو ہی طریقے ہوتے ہیں یا تو آدمی اختلافات کرتا رہے اور اپنا خون جلاتا رہے یا پھر بندہ اگر جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ خام اگر اختلافات سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو یا تو اختلافات رہے اختلافات ہو رہے ہیں تو پھر وہ ایک طرف ہوگے بیٹھ جاتا ہے اس وقت پہ انساار میں کہ جب اچھے اسوسییشن دوبارہ ہو مستفا کامال صاحب یقیناً شہر کا ایک بڑا نام ہے بہیسیت میروں نے بہت خدمت کی ہے شہر کی لوگ ان کو پسند کرتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہیسیت پارٹی پی ایس پی کو جو ویکیوم فل کر لینا چاہیے تھا دو سال تین سال چار سال میں اس مقصد کے لیے وہ پارٹی بنائی گئی تھی جب تک آپ کو سیاست مزا نہیں ہے سیاست آپ کو پیے تو کرتی نہیں ہے رضا صاحب یہ بتائیے ویسے تو خبروں میں بہت چیزیں آتی نہیں میں آپ سے آج آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے کے لیے پوشنا چاہتی ہیں مقم کیوں چھوڑی تھی آپ نے اتنے سال کی آپ کی ان کے ساتھ دوستی رہی کام کرتے رہے آپ پر ایک میں تو کاؤں گی سٹیمپ تھا مقم کیوں چھوڑا آپ نے نہیں وہ سٹیمپ تو آج بھی ہے اور وہ سٹیمپ زندگی پر ہمارے سے ختم نہیں سکتا کہ جوانی اور اکو من کا بڑا اس سامنے اس پارٹی کے ساتھ اس نظریہ مکشت کے اور لے لیکن ہم نے پر 2010-2011 کے بعد یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا یہ پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کا سطور پر جو لندن کی لیڈرشپ ہے وہ اپنے مشن سے اٹھی چلی جا رہی ہے اور ایک کھوٹک قسم کا ایک ایک نون سیریس قسم کا اٹیچوٹ تھا آج ہم گورنمنٹ میں ہیں کل ہم گورنمنٹ سے بھار آ رہے ہیں آج ہم رو رہے ہیں کل ہم حس رہے ہیں کل ہم پوری قوم سے کہہ رہے ہیں کہ شہر بند کر دو مطلب یہ اتنا کنفیوزن اور اتنا 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 چکا تھا کہ ہم تمام چیزوں سے وہی میں نے کہا کام کرنے کا مزہ ختم ہو چکا تھا حالانکہ اس میں نو ڈاوٹ کہ مکم کے لیڈر جوتھے بانی کو کھا جاتا ہے رضا حسین ساتھ انہوں نے پچیس تیس سال بہت اچھا رول کیا ہے بہت اچھی بارٹی بنائی بہت اچھا رول کیا اور مجمع اکھٹا ہو جاتا ہو اور ان کی آواز پہ لبیک کہتا ہو لیکن آج وہی آواز ہے جو انڈیا کے پروگرامز میں جا کے بہت اچھا رہے ہیں اور اس سے پاکستانیوں کا سینٹیمنٹ یا کراچی والوں کا سینٹیمنٹ بڑا ہرت ہوتا ہے اس پہ کیا کہیں گے آپ بالکل جو کراچی والوں کے سینٹیمنٹس ہیں یا ایک اٹھاوٹک پاکستانی کی سوچ بہی میں نہیں ہے لیکن میں تو مازی کی بات کر رہا ہوں کہ مازی میں جو لیڈرشپ تھی اور مازی میں جو پارٹی تھی جو اس کا ڈی سیبلن تھا اور سب سے بڑا جو ایم کی امکر سب سے بڑا بینیفٹ ہے یا ایم سیب کی جو سب سے بڑی سکس سٹوری ہے وہ میڈل کلاس لور میڈل کلاس ورکنگ لیڈرز کو پیدا کرنا ہے میرے جیسے آدمی کسی اور سیاسی جمعات میں کہاں ریڈر بن سکتا تھا مستفا کامال کسی اور پارٹی میں کہ کہاں کونسلر بن سکتے تھے یا میر بنتے وہ یا فور دائیڈ میٹر فاروک ستار کھٹو جو کہ ہم میں سے بہت خاندانی سیاستان نہیں ہے تو وہ واقعی ایک ایسا پلیٹ فارم تھا جو پورے ملک کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا لیکن انفورچنیٹلی اس میں تو سب سے بڑی مسٹیک ہے والتاہ حزین صاحب کی اپنی ہے اور ان کے اپنے کریکٹر نے خاص طور پر دو ہزار دس دو ہزار نو دو ہزار دس کے پاس سے جو ان کی تیٹلریشن ہوئی ہے جو ان کی گرفت کمزور ہوئی ہے اور جو وہ میں کیا بتاؤ کہ ہمارے لئے بہت مشکل ہوگی ہے ہمیں دفند کرنا کرتے ہیں لیکن دفند کرنا بہت مشکل ہوگی ہے کیونکہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے کراچی یونیورسٹی کے دور سے لے کر ان کی سٹوڈنٹ پولیٹک سے لے کر کراچی کے لئے جو کام کیا گیا کراچی کے لوگوں کی محبت آپ سب کا آنا پارٹی کا بڑا ہونا کراچی کو مکم کے نام سے مکم کو کراچی کے نام سے جانا جانا middle class کے اس میں representation ہونا یہ ساری چیزیں بڑی بہتر طریقے سے چل رہی تھیں منظم پارٹی سب سے منظم پارٹی کہا جاتا تھا مکم کو دو ہزار نو اور دو ہزار دس میں ایسا کیا ہو گیا الطاف حسین صاحب کو ویسے تو ان کی ویڈیوز آتی تھیں کچھ فنی ویڈیوز بھی آتی تھیں کچھ پہ لوگ میمز بھی بناتے تھے کچھ اور بھی چیزیں کرتے تھے مگر اس طرح کا ملک دشمن element کبھی ان سے آیا نہیں تھا جو دو ہزار نو دس کے بعد وہ چیزیں اُبرنے لگی اور آج تو کھل کر سامنے آگئی کیا ان کے ساتھ ایسا کیا ہوئے بگز آپ کا آنا جانا بھی یو کے رہتا تھا آپ اپنا پرسنل بھی آپ کا سیٹ اپ تھا but obviously آپ کو آپ کو اپرچنیٹی ملتی ہوگی ان سے بات کرنے کی بھی کیا ان کا نیریٹیو کیسے تبدیل ہو گیا میرے والے سیشت بہت سیلوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ میں نے کوئی تیرہ چودہ ساتھ نائنٹی فور سے لے کے دوہدار ساتھ تک لندن میں انٹرنیشن سیکریٹریٹ میں ان کے ساتھ گزارے اور 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 موز چوبیس گھنٹے کا ساتھ آپ حسین کے نام لے رہی تو چوبیس گھنٹے کام کرنے والے آدمی تھے اور ساتھو دن چھتی تو کوئی ہوتی نہیں بلکور بس میں اتنا ہی کہوں گا اور بہت تفصیل ہو چکی ہے بہت تفصیل ہو چکی ہے کہ بس وہ جو الطاف حسین دوہزار نو تک والے تھے وہ دوہزار دس کے بعد وہ الطاف حسین رہ نہیں گئے اور انہوں نے اپنے انہوں نے اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی اپنے آپ کو واپس لانے کی کوشش نہیں کی اپنے قوم کی فکر نہیں کی انہوں نے اپنے مستقبل کے ساتھ ساتھ یہ نہیں سوچا کہ میرے ساتھ ساتھ اس پورے شہر کا اس پوری قوم کا ان لوگوں کا مستقبل ہے وہ جو جو ان کا دیورجن ہوا ہے ماں سے اس سے وہ دوبارہ واپس آ نہیں سکے تو بس میں اتنا ہی کہوں گا کہ وہ آپ دوہزار نو دوہزار دس کے بعد جو کچھ بھی ہوا وہ سب بڑی تفصیل کے ساتھ کی تیل کے ساتھ میں صداح چکا ہے اس پر ریبیٹ کریں گے پھر میں سوچتو آپ کے ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اور اٹھا کسین صاحب تو چینج ہوئے اٹھا کسین صاحب تو چینج ہوئے فاروک ستار صاحب مصطفہ کمال صاحب حیدر عباس رزوی صاحب فیصل صاحب زبزواری صاحب یہ سب بھی تو ایسے لگا کہ سب ہی چینج ہوگا ان لوگوں کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی اور میں بلا تفریق اور جیسے لیڈران سے جو بھی آپ لیڈران ہیں جوکے آپ لیڈران ہیں بسمتی سے یا خشکتماتی سے واروک جو گائیں یہ جو ویکیوم اتنا بڑا بنا کر سہے سارے سینئر لیڈرز کو پیچھے اٹھنا پڑا اور خرجانا پڑا اس ویکیوم میں ہماری چاہی ہوا اس کے ساتھ کچھ پروبلمز ہو گئی نمبر ون پرولم تو ہو گئی جس ویکیوم کو فل کرنا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ ہم اکیلے اکیلے کر لیں گے ایک آدمی جو پچیس تیس سال سے ایک جماعت بنا کے اتنے سارے گروپ کے ساتھ پارٹی کے ساتھ کام کر رہا ہو اس کو ایک آدمی کیسے ریپلیس کر سکتا ہے یہ سب جن تمام لوگوں سے چاہے وہ مصطفیٰ کمال صاحب ہوں فارق ستار صاحب ہوں انیس کان خانی ہوں فیصل صلقائل بھی ہوں آمیر خان ہوں وسیم اختر ہوں ایکس رائزر جو بھی ہوں ہم سب اپنی اپنی ذات میں اتنی بڑی سرسیات اتنی قد کارڈ حوالے نہیں تھے کہ وہ جو بہت بڑا لیڈرشپ کا ویکیوم کریئٹ ہوا تھا قیادت کا بربن سینٹرز میں اس کو ہم اکیلے اپنی حیثیت میں انفرادی حیثیت میں فیل کر سکتے وہ اجتماعی طور پر فیل کیا جا سکتا ہے اور اس کو فیل ہونا بھی اجتماعی حیثیت میں ہی چاہیئے تھا لیکن بدقسمت یہ ہماری ہے کہ اس ویکیوم کو کیپچر کرنے کے لیے اور اس طرح کا قائد بننے کے لیے ہمارے قوت سے اچھے لوگ ہوتے کیونکہ شاید آج ہمارے لیڈرز ہوتے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مس گائیڈ ہو گئے اور مس پلیسڈ ہو گئے اس کے بعد وہ سنبھل نہیں پائے اور آج تک سنبھل نہیں پائے عوام کی بزیرائی کسی لیے نہیں ملی کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے دیکھا کہ یہ کتنا مضبوط تمانا گھر تھا وہ اتنے سارے ٹکڑوں میں جب پڑھ گیا اور ان ٹکڑوں کو جب 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 جوڑنے کی کوشش کی گئی جب جب ساتھ بیٹھانے کی کوشش کی گئی ان لوگوں نے ساتھ بیٹھنے سے معذرت بھی کی اور اس کا بھرپور طریق سے انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی یہی وہ ٹانگ پبل ہے یہی وجہ ہے کہ وہ اثرادی ایسیت میں وہ چھٹے چھٹے کبیلوں گروہوں کی لیڈر تو ہیں لیکن اب شہر کے اندر جو ہے وہ لا باری سوالی کی شہد ہے ان اندرشپ یہاں پر اس کا زہبردست فکتہ ہے مستفا کامال صاحب کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے ان کے ساتھ بھی کام کیا پیسپ بھی ان کے ساتھ آپ نے جوانگ کی کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی لیمٹیشن ہے وہ وہ نہیں کر پا ہے جو انہوں نے ایک زمانے میں کیا تھا کہ وزیر بننا میر بننا منامپا بننا ریکل بلیفرین چیز ایک تاؤن نازم بننا وہ انتظامی ہوتے ہیں وہ عمامی نمائندگی کی اور سیاست کرنا پولٹیکل پارٹی کو بنانا اس کو کامیاب کرنا اس کو چلانا اس کے لیے اس کے لیے آپ کو بلکل ڈیفرین کریکٹر کا آدمی چاہیے اس سیاسی نویت کے آپ کی پرسنلیٹی ہونی چاہیے آپ کے اندر بہت ساری چیزیں وہ ہونی چاہیے جو کامیاب سیاستان کے لیے صدوری ہوتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں مستویٰ کمال بھئی ایک بڑے اچھے انتظامی سربراہ ہیں وہ ایک آت مانے جانے میر ہیں لیکن جو پولٹیکس ہے اور جو ارگنیز ایشنل مہارت ہو نہیں چاہیے وہ میرے خیال میں نہ مجھ میں ہے اور نہ مستویٰ کمال میں ہے نہ فاروق ستار میں ہے وہ ایک کلیکٹیف وزڈم تو ہو سکتا ہے لیکن اندیویڈ ایکٹ اف بریلینس نہیں ہو سکتا محمد سے کسی نے وہ کلیکٹیف لیت ہوم کر سکتے ہیں گنیز قیم خانی صاحب انیز ایڈوکیٹ صاحب اورگنیزیشن کے ماہروں آمیر خان صاحب اورگنیزیشن کے ماہروں پولیٹکس میں آپ کو فاروق ستار مل جائے پولیٹکس میں آپ کو کامانڈ امیر مل جائے پولیٹکس میں آپ کو فیصہ سزواری رزارون مل جائے لابینگ کے لیے آپ کو جو ہے وہ آپ کے اچھے ہیں منیز ایڈی 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 انتظامی طور پر آپ کو ملک صوبہ چلانا ہے وزیر بنانا ہے شہر کا میر بنانا ہے تو آپ کے بعد مستویٰ کمال جیسے ہائی کلاس لوگ ہوں اس پوری پارٹی کے اس پوری پارٹی کے کلر کو ریپلیرز کرتا ہے جو مکم تھی آج کی مکم میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کو سیاسی کتھ کٹ ویلو کو لیٹر نہیں ملتا رضا صاحب یہ بتائیے کہ کراچی کی اونرشپ کا سوال بار بار مکم کی جب دھڑے بنے جب پی ایس پی بنی جب باکی تمام چیزیں ہوئی یہ سوال اٹھایا جاتا رہا اور آج بھی اس سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے گو کہ سندھ حکومت کا تیسری بار consecutive tenure ہے کہ وہ سندھ پہ حکمرانی کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی اگر میں بات کروں لیکن اونرشپ کے سوال پہ آج بھی کوئی اچھا جواب ملا نہیں کوئی کمپلیٹ جواب ملا نہیں آپ جب اس situation کو انیلائز کرتے ہیں being a politician what do you think کراچی کا کوئی اونر ہوگا کراچی کی واق دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا کراچی کا فیوچر سیف ہو سکے گا یا کراچی اسی طرح ڈیٹوری ایٹ ہوگا جیسے ہو رہا ہے یہ بہت زیادہ ان لوگوں کی سوچنے کی بات ہے جو جیتنا ہی کہ ہمارے انجنیرنگ کا کام کرتے ہیں ہمارے سائنس دانے جو بیٹھ کے بند لیبارٹریز میں فارمیلے بناتے ہیں یہ ان کے سوچنے کا کام ہے کہ کب تک وہ کراچی کے ساتھ اس کو لیبارٹری کے اندر ڈیسٹ کرتے رہیں گے ضرورت ہے کراچی کے اندر کام ہونے کی اور میں ایک بات بہت کلیریٹی ساپ کو بتاؤں دیکھیں الیکشن باقایت کیسے ہوتے ہمارے ہاں خلدیاتی بھی ہوتے ہیں صبح بھی ہوتے ہیں قومی بھی ہوتے ہیں حکومتے بھی بنتی یہ کسی سیاسی جماعت کا کام ہی نہیں ہے کسی شہر کو بنا کسی سیاسی جماعت کی زمیداری آئین لگاتا ہی نہیں ہمارے آئین ہے پاکستان کا آئین ہے پاکستان آئین یہ کہتا ہے کہ زمیداری ریاست کیے چاہے کوئی بھی جماعت کوئی بیشک ایم کیم ہو پیپلز پارٹی ہو پی ایس ہو یا بی ٹی آئی ہو اگر وہ الیکشن جیت کر حکومت بنا لیتی ہے تو میرے اور آپ کی حقوق کا تحفظ کرنا میرے اور آپ کی ضروریات کو پورا کرنا میری اور آپ کے جو سہولت ہیں جو ہمارے حقوق ہیں جو ہمارا ہائین ہم سے وعدہ کرتا ہے اس کی مہیا کرنا وہ کسی سیاسی جماعت کی ذمہ داری نہیں ہے وہ تو حکومت ہمیں ہمارے 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 کلاریٹی بہت ضروری ہے کہ اٹھارمی ترمیم کے بعد یہ تو سبھائی مسئلہ ہے سبھائی حکومت دیکھیں گی سبھائی حکومت بھی بڑا سنزیٹیو ہو جاتی ہے کہ یہ ہمارے مسئلہ ہم ہم دیکھیں گے اس میں فیڈرل کا کوئی کام نہیں ہے بات چی ہے اگر آپ نے کسی آئین کے دائے چلانے جاتا آپ آئین دیں لیں اٹھارمی ترمین حقوق آپ نے سبھائی دیں لیں لیں لیکن جب تک آپ ایسا نہیں کرتے اس وقت تک یہ ذمہ داری کسی سیاسی جماعت کی نہیں ہے چاہے لوگ اس کو ووڈ دیں یا دیں یہ ذمہ داری بنتی ہے کرای جی مقام کیادت کی جو لوکل گورمنٹ میں جو میرز بنے یا ٹاؤن آدمین بنے یا district شیئرمن بنے یا NPA MNA وزراء صوبائی وزراء صوبائی حقوق اور وفاقی حقوق کی آپ آئین آئین جو Article 7 ہے Article 6 کو سب کو یاد ہے Article 7 کسی کو یاد نہیں ہوتا Article 7 میں ریاست کی تحریف کر دی گئی ہے اور ریاست کی تحریف کرتے وئے انہی اداروں کو ریاست ادارے بتائے گئے ٹھیک ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست تو اس وقت تک نا صرف ایک پوائنٹ اور ایٹ کر دوں ناظرین کے لئے سامین کے لیکن سیاست تو اسی پکڑے جو آج سبھائی حکومت ہے People's Party اور وفا کی حکومت ہے تحریک انصاف کہ ہمیں آپ سبھائی اور وفا کی حکومت سے جواب چاہیے ہمیں PDI اور People's Party سے جواب نہیں چاہیے ہم tax دیتے ہیں ہم اس tax بدلے میں سوئیات میں جا رہا جا رہا جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے کہ رضا آرون صاحب دو سوال اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں بریف اس میں آپ کا جواب چاہوں گی آپ کسی کو miss کرتے پاکستانی سیاست میں کھدمت کیا کرتے ہمارے دفاتر کھلے وی ہمارے مرکری دفتر کھلا تھا تو دیفنیٹلی دیفنیٹلی اس وقت کو miss کرتے ہیں Imran خان as a politician as a prime minister how do you see him I don't see him as a very good prime minister he is a legend he un un ka جو se بڑی کامیابی وہ یہ تھی کہ انہوں نے یود کو موبیلائز کیا اور کراچی کے یود کو بھی موبیلائز کیا اور دو مرات اتھارن میں جہاں بہت سے عظامات لگتے ہیں بی ٹی ای میں نہیں سمجھتا کہ سارا سارا تھاندلی کا کام تھا بہت زبردہ سبورت تھی کراچی کے یود میں عمران کامیابی دیاز ایک اور سوال میرے دل میں آرہا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہتی اور مجھے لگتا ہے بہت سارے لوگ جو آپ دیکھیں گے ان کے دل میں بھی آئے گا Altaaf Hussain ساب سے آپ کی زہن کیا ہے کچھ سوچتے ہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں پاکستانی عوام کو کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہو کوئی رینڈم ایسا نہیں اتفاق کی بات ہے کہ 2000 سال لگ جب مارچ میں کراچی آئے تا مارچ کے پہلے ہفتے میں شاید میری آخری ملاقات یا بات چیت ہوئی تھی 2016 مارچ کا پہل ہفتہ ہوگا پہلا ہفتہ تھر وہ اس کے بعد سے آج تک میرا کبھی کوئی انٹریکشن ہویا ہے نہ کوئی بات ہوئی ہے کبھی کوئی تفاق میں آمنہ سامنا ہوگا ہے وہ کبھی ہوگا یقین ان سے معلوم کریں گے کہ کیا سوچتے تھے کیا ہوگیا کبھی پیٹھ کر ان کو بھی سوچ چاہیے سب پہ اوٹھانے کا عادت ہے ان کو سب کو مورد ازدام تھراتے ہیں کبھی اپنے گریبان میں جاکے کیا زمانہ تھا کیا لوگوں نے آپ کو ازداد دیتی اور ازداد کیا ازداد کیا آپ کے ساتھ اور کبھی بیٹھ سوچیں کہ سب لوگ غلط نہیں سکتے آپ میں کوئی نہ کوئی فالت ہوگا آپ نے کئی نہ گئی گئی تو اپنی گئی گئی نظامت بھی کارت ہر بات جو ہے وہ اپنا بیم بھی توسری بشیف ناگئے انکا بہت بڑڈ 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 اگر آپ سے ملاقات ہم دیجٹالی کرتے رہیں گے مجھے یاد ہے پہلی ملاقات میری آپ سے تبوی تھی جب آپ ایٹی منسٹر تھے سو میں یہ دیجٹال کے دور اور ایٹی کی باتیں کرتے ہوئے آپ کے ساتھ آج دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے ساتھ آج دیکھ رہی ہوں کہ آج آپ یک میں اور ہم یہاں ہیں اور ملاقات آپ سے اس طرح ہو رہی ہے اور آپ سے اس طرح ہوں کہ یہ ملاقاتیں کنٹینیو رہیں گی اپنا خیال رکھیے خواتینہ حضرات یہ تھے رضا حارون صاحب جنہوں نے اپنا موقف بتایا اور بہت سی وہ چیزیں شاید آپ کو لگی ہوں جو پہلے جس پہ بہت طویل گفتگو ہو چکی ہے ہم نے کچھ کچھ چیزوں کو آج چھیڑنے کی کوشش کی اور کچھ یاد تازہ کرنے کی کوشش کی ان مسائل کی ان مسائب کی ان اچھے حالات کی ان برے حالات کی جو ماضی میں گزرے ہیں اور جس کے بعد شایدیاں جس کے نتیجے میں آج ہم یہاں کھڑے ہیں اس کے ساتھ ہی نصر تھارس ان ٹیم کو آپ اجازت دیجئے آپ سے پھر ملاقات کریں گے لیکن اس پروگرام کو اس دعا پر کلوز کرتے ہیں کہ آج ہم ان مسائل اور مسائب کا ذکر کرتے ہیں اللہ کرے ہماری امید یہ ہے کہ کچھ وقت کے ساتھ یہ مسائل اور مسائب اپنی اپنی جگہ اللہ کے کرم سے بہتر ہوتے جائیں ہماری قوم کے لیے ہمارے لوگوں کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے لیے اللہ حافظ ہمارے لوگوں کے لیے